وہاں کی جیلوں میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے ابھی تازہ خبر جو آئی وہاں کے جو جیل تھی ان کی وہاں پہ ایک حیمان قیدی کو جیلر نے ان کے جسم پہ سلاخیں جو ہے گرم کر کی وہ داگی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نام لکھا ہے ان کے بھگوان کیا کوئی عوم کی بھونوں نے جانا اس پہ مدنی صاحب آپ کا تفسر ہے کیا ہے بہارت میں مسلمان دن بدن غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں موڈی اگر دوبارہ حکومت میں آتا ہے اور جس طرح سے اس کے چانس ہے کہ وہ الیکشن جیت کر دوبارہ حکومت میں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ تقسیم کی طرف جائے گا بھارت کے اندر تقسیم ہوگی اور اب وہاں کے مسلمانوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جس طرح سے ہندو ہم پر ظلم کر رہے ہیں شدت پسند ہم پر حملے کر رہے ہیں اس کے بعد اب ہمیں بھی کچھ ایکشن لینا پڑے گا پہلے تو یہ تھا نا کہ سکھو نے ہی خالستان کی تاریخ چلائی ہوئی تھی یا باقی جو اور زبان بولنے والے تھے ان کی تاریخ تھی مسلمان پھر بھی بھارت کے ساتھ تھے لیکن اب مسلمانوں کو اپنا ہوش آگے ہے اور اب مسلمان جو ہے اپنا بدلہ لیں گے اور یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ بھارت کے اندر بسنے والے جو بائیس سے پچیس کروڑ مسلمان ہیں ان کی زندگیاں وہاں بہت خراب ہیں یعنی ان کو وہاں پر ایسے ایسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اپنے ملک میں اپنی زمین میں اپنا سب کچھ ہوتے ہوئے ایسا کہے جا رہا ہے یار آپ ایک بات دیکھیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی مرضی آپ جو مرضی چیز کھائیں آپ کو کون روک سکتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو کوش نہیں کھانے دیا جاتا گائے زیادہ محفوظ ہے مسلمان سے مسلمان سے زیادہ محفوظ ہے گائے تو یہ صورتحال ہے وہاں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کا جو آنے والا دور ہے یہ بھارت کی بربادی کا دور ہے